اسلام علیکم پاکستان تیرک انصاف کے قائد اڈیالا جیل سے اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اڈیالا جیل میں عمران خان کے حوالے سے تغطرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے وہ سے بڑھا دیا گیا ہے عمران خان کی سیکیورٹی ہائی پروفائل سیکیورٹی کر دی گئی ہے اڈیالا جیل میں کچھ ایسے واقعہ رہنمہ وہاں پہ ہوا کہ تین نامعلوم افراد کو اڈیالا جیل سے گرفتار کیا گیا ہے سی سی پی او جو پنڈی ہے اس کے مطابق جن کے جن سے باری مقدار میں کچھ ایسی چیزیں برامد ہوئی ہیں جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اڈیالا جیل میں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ کرنے جا رہے تھے اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ کپتان بھی ہو سکتا تھا تو بروقت کاروائی کر کے گرفتار کل لیا گیا ہے سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی گئی ہے کپتان کے حوالے سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ کپتان کی سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی گئی ہے پنڈی سی سی پیو پنڈی نے یہ خبر دی ہے کہ اڈیالا جیل سے کچھ نامعلوم افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے کچھ ایسا نقش برامد ہوئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی بڑے ایکسیڈنٹ کرنے والے تھے بروقت کاروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تریک انصاف کو اب یہ چیز سمجھنے ہوگی کہ اگر آگے سیاست کر دی ہے یا آگے جانا ہے تو پاکستان تریک انصاف کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے سب کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا اگر کسی کے ساتھ نہیں چلے بھی جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسے عوامل ہیں جن کو پاکستان تریک انصاف کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور پھر آگے سیاست کرنے ہوگی اگر اکیلے چلنے کا یہی پاکستان تریک انصاف کا وطیرہ رہا تو پھر پاکستان تریک انصاف جہاں پہ کھڑی ہے وہی پہ ہی رہے گی ہزار چوبیس کے الیکشن میں پاکستان تریک انصاف کو لوگوں نے دو تہائی سے اکثریت سے جتوایا ہے لیکن ریکن کر کے پاکستان تریک انصاف کے جو سیٹھے تھی انہیں کم کر دیا گیا ہے حکومت بنا لے کے چانسز پاکستان تریک انصاف کے تھے لیکن حکومت بنا لی کسی اور نے تو یہی چیزیں ہیں کہ پاکستان تریک انصاف کو کمرومائزز کرنی پڑیں گی تب ہی پاکستان تریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں ادھر وائز پاکستان تریک انصاف کا جو اقتدار ہے وہ کے پی کے تک ہی محدود رہے گا پنجاب میں پاکستان تریک انصاف کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا ہے فارم فورٹی فائف میں جو ارگولر جو ٹکنیکل جو غلطیا تھیں ٹکنیکی بنیادوں پہ وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ کیسے فارم فورٹی فائف میں چینجن کی گئی ہے کٹنگ کی گئی ہے ووٹوں کو رد و بدل کیا گیا ہے اور ووٹوں کو چینج کیا گیا ہے نتائج کیسے بدلے گئے ہیں جو جیتے ہوئے لوگ تھے انہیں کیسے ہروایا گیا ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں فارم فورٹی فائف میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کی ہے اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا ہے تو یہ چیزیں ہیں پاکستان تریک انصاف کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنے پڑیں گی جس سے پاکستان تریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بھی پاکستان تریک انصاف ایک مضبوط جماعت ہے اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت پاکستان تریک انصاف میں لیکن اکثریت ملنے کے باوجود بھی وہ مائنورٹی میں رہ گئے ہیں اور ایک ہی صوبے میں اپنی حکومت بنا سکے ہیں جہاں پاکستان تریک انصاف کی دو تہائی سے زیادہ اقسی آ رہی تھے لگا دوسری طرف دے گا ہے پاکستان تریک انصاف کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان تریک انصاف جو جو مخصوص نشستیں تھی اس سے بھی پاکستان تریک انصاف نے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ جو نشستیں تھی وہ باقی جو پارلیمان کی پارٹیاں تھی ان میں تقسیم کر دی گئی ہیں جس سے پاکستان تریک انصاف کو کافی نقصان ملا ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان تریک انصاف کو یہ ایک بہت بڑا نقصان ملا ہے تقریباً دس سے بارہ سیٹ پاکستان تریک انصاف کی کم ہو گئی ہیں جو دوسرے جو دوسروں میں تقسیم کر دی گئی ہیں اب پاکستان تریک انصاف کے پاس اپنی ہی بہنمی سیٹے ہیں اگر یہ دس بارہ سیٹے مل جاتی تو پاکستان تریک انصاف کی تقریباً سو ایک سو دو سیٹے قومی اسمیلی میں بن جاتی جو کہ بہت بڑی سیٹے تھی اور استان تیرے کے انصاف کے جو لوگ تھے وہ مستقبل میں کسی کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنا سکتے تھے